تمام شکشت نوجوان ہیں لیکن پورے دیش بھر میں اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے کہ چتنے بھی شکشت ہوں روزگار ملنے کا نام انشان نہیں ہے ماتا پتا چاہے جتنے بھی غریب ہوں جتنے بھی دور دراز علاقے کے ہوں سب اپنے بچوں کو آج کل شکشت کرتے ہیں سب سے پہلا پریوار کا مقصد یہی ہوتا ہے بچہ شکشت ہوگا اچھی نوکری ملے گی اپنے پیدوں پہ کھڑا ہو جائے گا لیکن آج مودی جی کی دین ہے کہ دس سالوں میں جو بے روزگاری بڑھ گئی ہے وہ پیتالیس سالوں میں نہیں رہی ستر کروڑ نوجوان آج بے روزگار ہیں تیس لاکھ سرکاری پدھ کھالی پڑے ہوئے ہیں جس طرف آپ دیکھئے اس طرف انہوں نے سنکٹ بڑھا دی ہے مشکلیں بڑھائی ہیں پریشانیاں بڑھائی ہیں ہم نے اوہ رو پی کی بات کی کانگریس اسے لائی انہوں نے کیا کیا ہم کہتے تھے ون رینک ون پینشن یہ کہتے ہیں ایک رینک اور تمام الگ الگ پینشن آج اگر اگنی بھی شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو شہیدوں کا پینشن بھی نہیں ملے گا انہوں نے شہیدوں میں بھی فرق کر دیا ہے کہ ایک طرح کا شہید اور ایک دوسرے طرح کا شہید یہ کیسی باتیں ہیں بھائی اور بہنوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ سرکار چلا رہے ہیں آج سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے اس وجہ سے ڈیسیبیلیٹی ہو جاتی ہے ڈیسیبیلیٹی کا پینشن بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے تو الگ الگ پینشن بھی بنا دیا ہے ہر طرف آپ کی مدد کرنے کے بجائے آپ کا سمرتن کرنے کے بجائے آپ کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے